آج میں نے ٹور کا پلان بنا لیا ہے آج میں ایک نیا ٹور سٹارٹ کرنے والا ہوں اور ویسٹ او ایک نمبر لے لی ہے لیکن یہ ٹور میرا کہاں کا ہونے والا ہے آج میرا موڈ جو ہے بہت خراب ہے اپنے گھر سے وادیے سن کی طرف یہ کیا چیز ہے سالم پہنچ گیا ہوں میں اچھا جی سالم سے بھلوال جاتے ہوئے یہ ایک بہت زیادہ خطرناک موڈ ہے اسے ای تنک المقیم موڈ کے نام سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی کے آلے میں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خرید سے ہوں گے یہ کل والی ویڈیو کا دوسرا پارٹ آپ جا آپ کو دکھاؤں گا مائی کی جھبی سے آگے بھلوال بھلوال سے لکموڈ تک سفر کریں گے تو یہ سفر اپنا سٹارٹ کرتے ہیں آجیں بہت زیادہ دھول ہے یار بہت زیادہ میں اپنا یہ شیشہ جو ہے نا یہ دلچے کرتا ہوں یہ والا کسین آن ہوگا دیکھ رہے ہیں آپ کو دھول بہت زیادہ ہیں ابھی تو وائیڈ انگلیت میں کم نظر آ رہی ہے آپ کو دے جی یہ پرولا روڈ آ کے آجیں تو بلوال کو جاتا تھا یہاں سے بھی تک سلامت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا نواز آئیڈ آسویں نے انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے ابھی درمیان والا یہ رکھا ہوا ہے پر یہ بہت سلو کام کر رہے ہیں یہ پرولا روڈ کے بہت زیادہ تو یہ ایک ہوتل یہ آگیا ہے اس پر میں کافی دفاعہ ہوا ہے یہاں پہ بھی شادی ہے شادی سے ایک بات کیا ہوتا ہے آپ لوگ یہ بات لازمی بتائیے گا کیا آپ لوگوں نے اس طرح جان شادی میں کبھی گھس کے کھانا ہونا کھایا ہے میں نے لوگ تک پرائیڈ کیا اگر آپ نے پرائیڈ کیا تھا یہ بھی ایک ڈے آ رہا ہے یہ ایک دفاع کرنا چاہیے زدگی میں ہاں لازمی کسی جان شادی میں نے گھس کے ایک دفاع کھانا لازمی کھانا چاہیے ایسے میں کہہ رہا ہوں ایک دیر کے طور پر یہ ایک بات لازمی کیا کہتے ہیں یہ جو روڈ تعمیر ہو رہا ہے اس پر یہ تین جان میں اتنے زیادہ درخت ہے اس کے ساتھ ساتھ اتنے زیادہ درخت دیتنا ہے آپ کو بتا نہیں ست پر کبھنے بڑھے دوازے اور لمبے جوڑے درخت ہیں وہ سارے ختم ہو گئے صرف اس روڈ بننے کی وجہ سے اس سائیڈ پہ بھی بہت زیادہ درخت ہیں اور اس سائیڈ پہ بھی اب سارے ختم ہو گئے بھی یہ روڈ جانا بہت سمسان لگ رہا ہے الحمدللہ پھلوال پہنچ چکا ہوں میں یہ سامنے بائی پاس ہے یہ پیٹولم چوکی ہے سار اور آگے جوڑا میرا کالج آئے گا وہ بھی آپ پر اچھتا ہوں کہ ہم میں سٹیڈی کر رہا ہوں یہ جی میرا کالج ہے یہاں پہ میں نے دو سال سٹیڈی گئے گئے ہیں انٹر یہاں سے میں نے کیا تھا پہ لیاب کالج کی جو ہے نا وہ اس سٹیڈ پہ آگے پوائنٹ میر کالج ہے وہاں سے کیا تھا سامنے پہتک ہے پہتک کے ساتھ دون سکر مین میں پہتک کے ساتھ بھی ہمارے بہت سی جاتے ہیں میں آپ کتھانا ہوں کے چاہتے ہیں پہتک کے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں دلوے پہتک ہے یہاں سے اسی دیر انترلوال سرکودہ یہاں سے پہنچ جا رہی ہیں یہ جو پہتک ہے اس سے بھی بہت سی جاتے ہیں جب آپ کالج پڑھتے تھے وہ یہاں پہ اس طرح پہ آگے پہ رکھتے تھے یہاں پہ رکھتے ہیں اس سائیڈ سے گاڑی کا انتظار کرنا جب گاڑی آتی اس کے چھپ پہ بیٹھ کے دا واپس گاڑ کو جانا چار سال پہ وہ کسی طرح میں یہاں پہ انتظار ہیں یہ سامنے جو ہے نون شکر ملے جب گنے کا سیزن ہوتا ہے اتنا زیادہ راش ہوتا ہے اتنا زیادہ راش ہوتا ہے ٹراغنیوں کا اتنا زیادہ راش ہوتا ہے وہ کالج سے بھی پیچھے جہاں پہ میں نے اپنے چوکر تھا اس سے بھی پیچھے تک باڑھیوں کا یہ راش ہوتا تھا یہ جی پھنوال سٹون چوکر مل ہے گنے والے مل ابھی تو یہ بند ہے جب یہ سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ تین جانے ہمارے کالج تکی سینا راکھ پہ ہو جاتی وہاں پہ نا کامی زیادہ دوسرا ہوتا تھا یہ سٹارٹ ہوتی ہے ابھی اس کو رپیئر کر رہے ہیں یہاں پہ سٹارٹ ہوتے ہیں ابھی سیزن سٹارٹ ہونے والے ہیں گنے کا ہے اس لئے یہ روڑ کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کتنے پراب ہیں یہاں یہاں پہ سبزی بندی لگتی ہے یہ سبزی بندی ہے پلوال یہ سایڈ پہ نا یہ سامنسو اور یہ سبزی بندی ہے یہاں پہ راکٹ گاڑیاں کافی میں نے دیکھتی ہیں یہ پیڈ پورٹ گاڑیاں وہ یہاں پہ بوز جائے ہیں یہ سفر کرنا ہے ماشاءاللہ یہتوڑگی ہے ساکر رائو Student اور لیچسپوطہ دیشپوطہ ایک پیچنے پر تیسل جب دیشپ کرنے پر یہاں سے سیدھ آنے میں جانا ہے بلکو سیدھا لکھ پورٹ والی سائل پر سیدھا آگیا اس روڑ پر انڈینا بہت زیادہ رش ہوتا ہے دھول بٹی جو ہے وہ آپ پوچھیں مجھ سے انڈیا نے میری آنکھوں میں دھول پڑھتی ہوئی ہے کیسے بھی ہے تم یہ جی فوجی فوڈ رمیٹیڈ کمپنی ہے یہ شروع ہوگی ہے نور پر یہاں پر ملک رہا ہے فوجی فوڈ ہے کہ دیکھیں ماشاءاللہ چاہاں کو بلا پر روڑ پر ملک رہا ہے یہ یہ دیکھیں کو بلا پر ملک راتی ہوں scary یہ ملک رہا我就 یہ کی خدمت ہے یہ دیکھم پر راغا پر رہا ہے سہاں سے کھ comp perilہ ن様 سے Aku distinguم آپ پر اللہDIEvt کی زیادہ کو ملک رہا ہے اسے دیکھیں چاہتا ہے lہم کی درک خوام ق Drucker اس رسل نahn sandbox کہ اveis گاسٹ ست ملک رہا کی اتوارے ملک روڈ جب اللہ کو پیتیا ملک رہا ہے دیکھیں آگے آرہا ہے سیزن کٹو کا آپ کو فیمارس ہے اس لئے ہمارے گاؤں ہیٹ کی بھیار کار بھی ہیں یہاں پہ دلال میں نے سٹاپ کی ہے یہ جو نیر ہے نا یہ وہی نیر ہے جو ہمارے گاؤں ہیٹ یہاں سے گزر کے آرہی ہے اور یہ سیدھی آگے یہ سرگودہ جھال چاکیاں اور اس سائیڈ پہ جا رہی ہے نلکے بغیرہ یہاں پہ لگے ہوئی ہیں گرمیوں میں تو انکپانی بورٹنڈ ہے یہ ساتھ میں ایک مسجد ہے ساتھ ہی ایک ہوتل ہے اس ہوتل کی نا جلیبی اور رفی جو ہے وہ بہت فیمیس ہے کافی لوگ یہاں بینہ روپی ہوتے ہیں راش ہوتے ہیں لیکن مجھے بھی تھوڑی جلدی ہے ٹائم بھی بہت شارٹ آگے جانا ہے آگے جانا ہے نہیں تو وہ لازمی ٹرائی کرنے کی یہ جو نیر کے ساتھ سا رست ہے اس سائیڈ سے بھی بندہ جا سکتا ہے لیکن یہ تھوڑا سمسان رست ہے اس سائیڈ سے میں نہیں جاؤں گا میں تو اس سائیڈ سے ہی جاتا ہوں یہ جو مین ہے یہ سوری لک موڑ والا میرے موبائل کی جو سٹوری جانا یہ بھی فل ہو بھی ہوئی ہے اور باقی جانا مثل میں نے میں گھر سے بھی تھوڑا لیٹ نکلا تھا کیونکہ فوتکیاں ہوئی ہیں ایک دو فوتکیاں پر گیا ہوا تھا وام سے واپس آیا ہوں ابھی میں نے یہاں پہ رستے میں سٹے کر میں ہیں پھر کال آگے جاؤں گا خوشاب اور خوشاب سے آگے دیکھتے ہیں کہاں پہ کیا سین بنتا ہے وادیہ سون وغیرہ تو یہ دیکھیں کوئے وغیرہ کتنا انجوائے کر رہے ہیں یار یہ سین بہت مزے کا ہے نیر کے ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھیں کتنا مزے کا پیارا سین ہے یہ پرانا پول ہے ایک ساتھ میں اور ساتھ میں ایک نیا پول بھی بنایا ہے پہلے والا پرانا پول ہے میں اس سے گزروں گا ایسے لوگ آ رہے ہیں اس رستے سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ سمسان ہے یہ دیکھیں یہ ایک بھائی کار ہے سے بیدا نیا پہلے والا چ門 قومب مزے راہے ہاتھ کرنیں یہ اپنے پرانا پہ لوگ گیا ہے ہاں پہ ساتھ میں ٹک ہوجوہ ہے آttades اکنے پہتے ہوں ٹھbere خود نہیں رہے ہی ایک گئی نہیں لگانے یا کافی پودے ابھی تو میرے خیال میں سردی آگیا تھوڑی سی موسم ٹھیک ہوتا ہے تو یہ پودے لگاتا ہوں اسلام علیکم کیا علم ٹھیک ہوں ویڈیو بڑھال یہ کوئیش ہوتا ہے جی بڑھال اچھا اے ایتھ اس فیدے لارے نرسری جی جی کتنے در ایک پودے ہے یہ پہنی روی پہنی روی جی اے دوڑی آپنی ہے یہ کہ ایتھے دوڑی صاحب کتاب یہ پھنی گو نہیں بسرم ادھے تلایا ہے ادھے تلایا ہے یہ ٹھیک ہوں گے والبچت شد تاو اندی ہے جی آجا یہ ان فیلا لکے کر رہے ہیں ان فیلا لے برای شروع ہے اچھا مٹی لے کے بار رہے ہو جی اہدھے بیٹے گولاؤ گے بیج ہے جی جی یہ بیج لگا نہیں یہ بیج لگا پہ ہے یہ رہتا رہتا جی یہ بیل آیا ہے یا کس طرح ہے یہ بیل آیا ہے یہ بیل آیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ ساری نرسری کا بیج لگا دیئے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے بنا کے تھیلیاں ان میں یہ ساری لگا دیئے ابھی تو بلکل چھوٹے ہیں جب یہ تھوڑے بڑے ہو جائیں گے پھر ان کو اس میں شفٹ کریں گے اسی طرح ہے شفٹ نہیں کریں گے ان کو سنگل کریں گے یعنی ایک تھیلی میں صرف ایک پودا خلاریں گے اور باقی صاحب نکال دیں گے اچھا یہ جو جتنے ہیں یہ ایک تھیلی میں جو ایک اچھے والا پودا ہوگا وہ اس کے اندر رہے گا باقی جو ہے وہ نکال دیں گے چھانٹی کر دیں گے یہ ساری اسی طرح یہ نرسری ہے اچھا اس کا کیا ریٹ ہے پانچ روپے کا ایک پودا ہے کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور کہاں تک ختم ہوتے ہیں سب سے کم ریٹ کتنا ہے سب سے کم ریٹ یہی ہے پانچ ہے پرچون پر بھی ہم یہی دیتے ہیں اور گاہ کسٹمر کو بھی یہی دیتے ہیں پانچ روپے کا ایک پودا ہے یہ بڑے والا کتنے ہیں یہ سب کا ایک ریٹ ہے یہ جتنے ہیں اور شروع انہیں ٹھیک ہو گیا پانچ روپے کا ایک پودا ہے اس میں کوالٹی دو کیسے نہیں ہوتی ایک یہ ریڈ ہوتا ہے ایک وائٹ ہوتا ہے سفید ہوتا ہے تو زیادہ کون سا چلتا ہے یہ زیادہ باٹ چلتا ہے یہ وائٹ ہے جی جی یہ مجھے تو ریڈ ریڈ لگ رہے ہیں یہ اوپر سے ایس ہی ہوتا ہے اوپر سے ایسا ہے تو یہ وائٹ ہے یہ بہتر رہتا ہے اس کی قوالٹی ٹھیک ہے بڑا اتری اچھی کرتا ہے مطلب کہ جلدی یہ اگ جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے اس کی قیمت بھی اچھی ہے اچھا اس میں فرق کیا ہے وائٹ میں اور ریڈ میں یہ نہیں پتا مطلب کہ اس کا یہی فرق ہے کہ یہ جلدی اگ جاتا ہے لیٹ اچھا ہوتا ہے اس کا اس میں میرے خیال میں تھوڑا وہ لیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو چلیں یہ یہاں سے نا یہ انشاءاللہ پوڈے لے کے جاؤں گا میں یہاں سے کافی پودے لگانے والے ہیں میرے ابھی یہ کافی سردنا کا آ رہا ہے میں لگنا یہاں سردیوں میں نہیں ہاں پہر میں سواتھ کونکت لگانے کا ، س Lex چیتر میں لگاتے ہیں چلیں یہ چیتر میں الفتہ لے کے جاؤں گا میں یہاں سے پودے پود پودے کیسا انشاءاللہ بہر رہےków بہر بہر موسم ٹھیک بہ strikingnyے مرح Source آپ سے ملکے بہت اچھا لگا ابھی جو ہے میں اپنا سفر آگے سٹارٹ کرتا ہوں تو آپ کو دکھاؤں گا ہے کہاں پہ میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس سائڈ پہ نا یہ کنو فیکٹریوں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ آپ جاری بات ہے سرگوڈ ہے سرگوڈ ہے سرگوڈ ہے کنو فیکٹریوں نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے لانکہ اس سائڈ پہ کولی اس طرح کا علاقہ ہے میرے خیال میں اس سائڈ پہ سیم زدہ علاقہ ہے یہاں پہ یہ کافی فریش فارم بنے ہوئے ہیں فریش فارم اسی جگہ پہ بنتے ہیں جہاں پہ سیم ہو کیونکہ اس میں پانی کھڑا رہتا ہے اور مشنیاں جو ہرام سے ازاد گھونگتی ہیں باکہ یہاں پہ سیم زدہ علاقہ ہونا وہاں پہ سفیتہ بھی بہت زیادہ کاشت کیا جاتا ہے لیف سائڈ پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا ہے یہاں پہ کافی سارا سیدہ پاس کیا ہوئے ہیں یہ سکیسر کا علاقہ ہے یہاں سے بھی کافی میرے دوست میں میرے ساتھ پڑھتے تھے کالک میں یہاں پہ میرے ایک دوست میں ہیں وقار بھائی آپ پولیس میں ہوتے ہیں شاید ویڈیو دیکھ دیو یہ سکیسر بھائی وقار بھائی آپ کا میں یہ اریا اقراض کر رہا ہوں معذرت میرے پاس ٹائم بہت کام ہے تو آپ کے طرف آنا تھا یہاں پہ یہاں پہ یہ بڑے مزے کے بنے ہوئے ہیں ہونٹ ہیں بہل ہیں گھوڑے ہیں یہ مطلب کہ سیمٹ کے بنے ہوئے ہیں شیر ہے یہ گھر کے اوپر لگانے کے لیے نا یہی لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں یہ ادھر رستے میں مجھے ملے ہیں اور یہ اتنی یہ اتنی بڑی گاڑی ہے نا یہ جو میں نے ابھی کراس کی ہے اللہ اللہ کر کے میں تو ڈر ہی گیا تھا انکل جو ہے مکریاں سے رہا کے لے کے جا رہے ہیں سورج جو ہے غروب تو ہونے والا ہے میرے خیال میں ٹائم کافی ہوگی ہے سردیوں میں پتا نہیں چلتا آج موسم کلیر ہے نا سردیوں میں جلدی غروب ہو جاتا ہے یہ سامنے ایک اور بیلڈ فول راکٹ گاڑی آ رہی ہے کافی ڈوڈ ہے بتا نہیں اب اس کی اوپر کیا روڈ ہے ماشراللہ یہ بات ہے یہاں یہ گاڑی جو ہے نا میں بھی اس کو فالو کرتا ہوا جا رہا ہوں جب سے میرے خیال میں بھلوال سے نکلا ہوں نا تو یہ گاڑی میرے آگیا دیں گے کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی کرتا ہوں یہ دیکھیں جس طرح اس روڈ کے دونوں سائدوں پر درخت ہے نا بہت زیادہ روڈ سایہ ہے اسی طرح وہ بھلوال روڈ پہ بھی نا درخت ہوتے تھے اور سایہ ہوتا تھا یہ دیکھیں ماشراللہ کتما پیارا یہاں پہ نا یہ روڈ ہے اللہم صلینا سیدنا فقونا نا محمد وعلا آلی وصحبی اللہم صلینا سیدنا میرے خیال میں یہ کوئی کنو کا باغات اس کی تڑائی لگی ہوئی ہے اور یہ مزدور جا جا رہے تھے ابھی واپس یہاں پہ نا رائٹ سائیڈ بے ایک ہوتل آئے گا شاہ جان نام سے نا وہ ہمارے جاننے والے ہیں لیاقت بھائی ان کا ہوتل ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے ملاقات ہو جائے یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ایک حزیز یا لیاقت بھائی ان سے ملاقات کی ہے چائے وائی پی ہے ابھی دوبارہ جو ہے نا میں اپنا سفر کانٹینیو کرتا ہوں سورج جو دیکھ لیں گروب ہونے والا ہے یہ یہاں پہ اٹل تھا شاہ جان کے نام سے نا یہ والا یہاں سے چائے وائی پی ہے ابھی دوبارہ میں اپنا سفر جو کانٹینیو کر رہا ہوں یہ دیکھیں کتنی لوڈیٹ گاڑی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے یہ والی الحمدللہ جی لک موڈ پہنچ گیا ہوں میں میرے حال میں آج بھی یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ نئی ویڈیو سارٹ پریں گے انشاءاللہ کیونکہ موبائل کی ممیری جو ہے وہ بہت پھل ہو گیا تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں مجھے دیجئے ایک زیادت اپنا رکھئے گا ڈیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھی گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ